بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو میر چینل آج آپ کے لئے بہت یوسفل ویڈیو لے کر رہی ہوں دو طریقے بتاؤں گی ایک تو ہوگا میں شرٹ کو ٹائٹ کیسے کرتے ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے کروں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ شرٹ کو لوس کیسے کرتے ہیں جو کہ زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے زیادہ کیسے میں ہوتا ہے کہ شرٹ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم نے لوس کرنا ہوتا ہے آپ کسی کو دیتے بھی ہیں آلٹریشن کے لئے تو وہ صرف یہاں سے آپ کو سلائی لگا کے اور ٹائٹ کر کے لئے جس کی وجہ سے آپ کی یہاں سے بھی لوگ خراب ہو جاتی ہے پٹنگ خراب ہو جاتی ہے اس کا پروپر طریقہ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے سب سے پہلے ہم اس کو پریس کر کے جیسا کہ میں آپ کے سامنے کر رہی تھی سیدھا کر لیں گے ان سلائیوں کو سیدھا کرنے کے بعد ان کو ہم نے یہاں سے صرف اتنے پورشن کو ہم نے ادھیڑ لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سلیپس جوڑی نہیں ہے اس سلیپس کا جو انڈر آرمز کا اتنا ایریا ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے یہ ٹول آتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے نہیں تو آپ کے پاس سوئی ہے تو سوئی سے بھی آپ یہ کھول سکتے ہیں یہ ساری سلائی ہم نے یہاں تک کھول لینا ہے یہ سلائی میں نے کھول لی ہے شرٹ کی اس طریقے سے دیکھیں اوپر سلیپس ہے نیچے شرٹ ہے اب ہم شرٹ کو کھلا اور ٹائٹ دونوں کرنا میں آپ کو بتاؤں گی میں اپنی شرٹ کو ٹائٹ کروں گی لیکن طریقے دونوں بتاؤں گی سب سے پہلے اس کو پریس کر کے اس کی ساری جو سلائیاں اور اندر اکٹھا ہوا وہ ہوتا ہے مارجنز وہ سب کو سیدھا کرتے ہیں نیچے چاک تک اسی طریقے سے آپ نے پریس کرنا ہے اس سے سلائی میں آسانی ہو جائے گی اب جو یہ والی جگہ ہے جہاں سے فٹنگ کی سلائی ہوتی یہاں پر مارجن ہوتا ہے ڈیڑھ انچ کا جو کہ ڈیڑھ سے دو انچ جو ٹیلرز ہوتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں یہاں ہی سے ہم تنگ یا کھلا کرتے ہیں شرٹ کو تو ابھی میں آپ کو شرٹ کو پہلے لوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی بعد میں میں ٹائٹ کروں گی شرٹ لوز کرنے کے لئے اگر آپ کو دو انچ لوز چاہیے تو پھر آپ اس کو یہاں سے ہاف انچ کا نشان لگائیں گے ہاف انچ دونوں یہاں پر ایک انچ بن جائے گا اور ایک انچ دوسری سائٹ سے لوز ہو جائے گی ٹوٹل دو انچ راؤن میں لوز ہو جائے گی ہاف انچ پر میں نے نشان لگایا ہے اور یہی نشان ہم نے سلائی کے ساتھ ساتھ نیچے لکھے جاتے ہوئے اور چاک سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ساری ہپ سے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو سٹ کرنا ہے یہاں سے ہم نشان لگاتے ہوئے جائیں گے اور ہاف انچ کا ہی مارجن رکھیں گے کیونکہ کمر سے بھی ہمیں لوز کرنا ہوتا ہے نیچے سے آکے آپ نے یہاں پہ سلائی پہ اینڈ کر دینا ہے یہاں سے کرتے وقت یہی دیکھنے آپ کہ نوک ہماری نہیں نکلے گی اور بالکل اینڈ میں جا کے آپ نے اس کو یہاں سے کھول کے اس کا مارجن اور اس کے اندر نشان لگانا ہے اس طرح یہ ہماری ہو جائے گی دو انچ کھولی اگر اس سے بھی زیادہ کھولی کرنی ہے مطلب ہم نے چار انچ تک ہم اس کو کھولنا ہے تو یہاں سے دیکھیں ایک انچ پر مارک کریں گے سلائی سے جہاں پہ ہماری پرانی سلائی ہے ہم نے نہیں کھولنا پہلے پہلے ہم اس پر سلائی لگائیں گے اب اس نشان کو بھی ہم نیچے یہاں جا کے اپنے رہا دیں گے پٹنگ کی سلائی سے اب ہم سلیپس دیکھتے ہیں اب سلیپس کے لئے بھی ہم لوس کرنے کے لئے یہاں سے ہاف انچ یا ون انچ جس طرح آپ نے جتنا شرٹ کھیا ہوترا ہی آپ نے سلیپس کا بھی کرنا ہے اگر آپ کی آگے سے سلیپس ٹھیک ہیں تو پھر درمیان تک آپ اس کی سلائی لے جائیں اور اگر فل آپ نے لوس کرنی ہے تو آگے مارجن ہوتا ہے آگے سے بھی آپ تھوڑا سا کھول سکتے ہیں اور اس طرح کی نشان لگا دیں جیسے ہم پٹنگ کی سلائی لگاتے ہیں اب میں آپ کو سلائی لگا کر بتا دیوں اس کو اچھی طریقے سے کھولنا ہے نیچے آپ کی نا سلوہ ٹکٹ ہی نہیں ہونی چاہیے میں نے بالکل اس کے ساتھ جا کے سلائی ملا دیا تو یہ سلائی میری لگ چکی ہے اب اس کے بعد ہم سلیپس کی بھی سلائی لگائیں گے پھر اس سلائی کو ریموک کریں گے اب میں سلیپس کی سلائی کھلی کر کے لگا رہی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس سلائی کو ریموک کرنا ہے جو پرانی سلائی تھی اس کو ہم ریموک کریں گے یہاں سے پہلے یہاں تک بند تھا اب یہ کھلا ہو گیا ہے دیکھیں اتنا کھلا ہو گیا وازو اتنا کھلا ہو گیا اور اتنا ہی یہ بھی کھلا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اتنا لوز ہو گیا دونوں سلائیاں لگ چکی ہیں اب آپ نے اس کو پکڑنا ہے یوں کھولنا ہے اور اس کی سلائی لگا دینی ہے اور سلائی کا وہی طریقہ ہے کہ یہ جو دباؤ ہے اس کو پول کر کے ایسے کریں گے اس دباؤ کو پول کر کے یوں کریں گے اور اس کو بلکل یہ برابر ہی آئے گا یہاں سے سلائی لے کے اور اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور یہ بند ہو جائے گا اور یہ بلکل آپ کی شرٹ لوز ہو جائے گی اب میں نے اس کو ٹائٹ کیوں کہ کرنا ہے تو میں اس کو ٹائٹ والا بھی ابھی آپ کے سامنے لگا دیتی ہوں 23 انچ کی چیسٹ ہے جس کو میں نے 21 کرنا ہے ایک انچ کا میں نے یہاں پر اندر کی تبدیب یہ ہماری سلائی یہ تھی نشان میں نے یہاں لگایا اسی طرح یہاں پر بھی لگاتے جائیں اور دامن سے چاک سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ باہر کو نکل آئے گا تو چاک کا اصول یہ ہے کہ جب بھی ہم چاک کو بند کرتے ہیں نا نیچے تک یعنی جتنے ہم نے چھوٹے چاک رکھنے ہو یہ اب آپ کا اگر 18 انچ ہے اگر ہم نے چاک 15 انچ رکھنے ہیں تھوڑے چاک رکھنے ہیں تو ہمارا یہ اصول یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ہم بڑھاتے ہیں چاک کا جو یہاں سے ہپ کا سائز ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں یعنی نارمل جو ہے وہ 14 پر اگر چاک ہمارا بند ہوتا ہے 22 انچ پر تو اگر ہم نے 15 16 پر ہم نے بند کرنا ہے تو ہم یہاں سے 22 نہیں 23 24 تک اس کو تھوڑا سا بڑھا بڑھا کے یہاں تک لائیں گے ٹھیک ہے امید ہے اگر ہم نہیں یہاں تک چاک بند کرنا ہے تو کیونکہ یہ بن رہا ہے یہاں پر اگر مجھے بند کرنا ہے تو چاک کو بھی میں ایک انچ بند کرنا پڑے گا تو یہاں پر ہمارا ہونا چاہیے سلائی ہماری یہاں نہیں چاہیے لیکن یہاں پر ہم سلائی کریں گے تو یہ اس باقی کا کیا کریں گے یہاں تو پائپنگ ہوئی ہوئی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا بند کر دیں گے یوں ایک انچ بند ہوگی زیادہ سے زیادہ لیکن آپ کی شیپ خراب شرٹ کی نہیں ہوگی اس کو اس طرح لاکت ٹیڑھا ہی اس کو اس کو آپ نے بلکل سیدھا ایک انچ بند کرنے کے لیے سارا ایک انچ آئے گا تو مجھے یہاں سے بند کرنا پڑے گا تھوڑا سا اس کو آپ نے تب تب نہیں کھولنا تب تب نہیں کٹ کرنا جب تک آپ نے سلائی نہیں لگا لی سیم یہی پروسس بازو کے ساتھ بھی ہوگا یہی بات ہے آگے سے تو میرے خیال میں برابر ہی ہوں گے جو اوپر والی سائڈہ ہے وہاں سے ہم ون انچ ڈیپ لیں گے اور آگے سے اس کو سکیل سے جیسے ہم پٹی سے نشان لگاتے ہیں یہ اب میں سلائی آپ کو لگا کے بتاتی ہوں اوپر سے ویسے ہی سیدھی آ رہے ہیں اور نیچے آ کے دیکھیں اب میں بلکل اس کو سٹریٹ رکھتے ہوئے یہاں سے بہت احتیاط سے اسی طرح ہی سلائی لگا لی ہے میں نے تو سلیپس کی سلائی لگاتے ہیں سلیپس کی سلائی بلکل اس کے سامنے ہی آپ نے لگانی ہے اس سلائی جتنی ہی آپ نے وہاں سے بھی اندر کرنی ہے تو اس کو بھی میں نے ہاں تک جا کے باقی اس سلائی کے ساتھ میچ کر دیا ہے ایکسٹر کی کٹنگ کر دیں گے ایکسٹر دھاگے وغیرہ سب ہم الگ سے کٹ کر دیں گے اب اس کو ہم اس طریقے سے کھولیں گے یوں اور جیسے ہم سلیپس جوڑتے ہیں سیم اسی طرح ہی یہاں سے سلائی لگائیں گے اسی طرح مارجنز کو اندر کریں گے یہ دیکھیں دباؤ کو ہم اس طریقے سے کھول کرتے ہیں نیچے والے کو بھی خوڑا سا ایسے یہ دیکھیں ہم اس کو سیدھا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ابھی ہم نے اس کی فٹنگ ہی ہے ذرا سی بھی نوک آئی ہے کسی قسم کی نوک نہیں آئی چوک بھی چھوٹے نہیں ہوئے اور یہاں پر اکٹھا بھی نہیں ہے ابھی پریس نہیں ہے یہاں سے بھی جھول نہیں آ رہا تو امید ہے آپ کو میرے بعد اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی اگر کوئی بھی کوئیسٹین ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لیتے ہیں کسی نئے آئیڈیے کے ساتھ کسی نئی ڈپ کے ساتھ تو مجھے اجازت دیجئے دعو میں یاد ارکے اللہ حافظ